السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبردار فیشن کے نام پر کفریہ علامات سے بچیں اپنے آپ کو کفریہ علامات سے بچائیے کہنے کا مفصل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا من تشبہ بقوم فوامن جو جس کی مشابہ اختیار کرتا ہے یعنی شکل و صورت حیت لباس اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے فرمایا حدیث شریف میں جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا یہ ابو دعوت شریف کی حدیث ہے سنانچہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کفریہ علامات کیا ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں جیسے لاندھاگہ لاندھاگہ یہ پودا کی نشانی ہوتی ہے اور یہ لاندھاگہ غیروں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے غیروں کا اس سے کچھ تاکت ہوتا ہے وہ اس سے کچھ عقیدہ رکھتے ہیں تو غیر لوگ بانتے ہیں ہاتھوں میں لاندھاگہ یا کسی کوئی تہوارہ آتا ہے تب ان کی بہنیں ہاتھوں میں بانتی ہیں بیرہال لاندھاگہ یہ غیر بانتے ہیں ہم نہیں بانتے لیکن ہم لوگ لاندھاگہ میں نے خود دیکھا کل میں ایک جگہ موجود تھا ایک جگہ نگاہ میں تھا تو دولے صاحب کے خود ہاتھ میں لاندھاگہ بدا ہوا ہے تو یہ کفریہ علامات ہیں یہ غیروں کی نشانی ہے ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے اور دوسری بات کیا ہے دھاتی کڑا بعد ہمارے بھائی دھاتی کڑا پہنتے ہیں کڑا ہاتھوں میں اب جنان سے یہ کڑا کیا ہمارا شعار ہے کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کیا صحیحہ ہمیں اجازت دیتی ہرگز نہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے کون پہنتے ہیں کڑا کڑا کون پہنتے ہیں جسی لوگ پہنتے ہیں ہمارے لئے نہیں ہیں ہمارے لیز جائز نہیں ہے ہمیں اس کفری آلامات سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں یہ کڑا ہرگز 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 نہیں پہننا ہے اور بھائیو اور کفری آلامات میں سے بہتیشری بات آپ کو بتاؤ کہ ایک ہم ایسی ٹی شرٹ پہنتے ہیں جس پر عیسائیوں کا نشان ہوتا ہے ہم ہمارے نوجوان زیادہ تر ایسی ٹی شرٹ لاتے ہیں خرید کر جس پر عیسائیوں کا نشان ہوتا ہے بڑے دوروں سور سے ہم اس کو پہنتے ہیں یہ ہمارا شعاب نہیں ہے یہ ہمارا لباس ہرگز نہیں ہے میرے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کی مشاہبات اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا اور چچی بات آخری بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نوجوان خاص طور سے اس میں ملاویس ہیں ڈاڑی کو فیشنی طور سے بنواتے ہیں کسی نے یہاں سے کٹ لگوا لیا کسی نے یہاں سے کٹ لگوا کر یہاں سے خالی کر لیا کسی نے یہاں سے کٹوا کر یہاں سے خالی کر لیا یہ بچا لیا یعنی ڈاڑی کو فیشن طریقے سے بناتے ہیں یہ کس کی نشانی ہے یہ یہودیوں کی نشانی ہے یہ یہودیوں کی علامت ہے میرا عزیزو ہمیں ان کفری علامات سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے ہمیں ہی اس چیز سے توبہ کرنی ہے کہ آج تک ہم نے دھاگا پہنا یا کڑا پہنا یا ہم نے ڈاڑی میں فیشن بنایا اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ وبر الرحیم ہے اللہ سے توبہ کی دیئے اپنے گناہوں پر نادم ہوئے اور ان علامات کو پہننے سے ان علامات کے استعمال کرنے سے ان علامات کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے آج کل یہ سب کچھ نوجوان فیشن کے طور پر کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ڈاڑی کا مزاق اللہ میرے نبی کی سنت اور اس کا مزاق بتائیے کس کے ہم امتی ہیں جس کی امت میں ہو کر ہم اس نبی کی سنتوں کا مزاق اڑھائیں اس نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالے کیا ہم خیر کے امیدوار ہیں ہرگز نہیں تو بھائیو ہمیں ان باتوں پر عامل کر کے ان چیلوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے ہماری ان باتوں کو دوسروں تک آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا ہے اللہ ہم کی توفیق ہتا